بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے مائیس ایلف عبداللہ غازی فرامزاویس کل سسٹر ملتام بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر گیارہ میں جو سبق ہے قدرِ عیاز اس کی بقیہ مشک اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا مقالمہ وہ پڑھیں گے سوال نمبر تین اب واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں یہ الفاظ ہیں دہات جمع ہے اس کا واحد ہے دے شکایت واحد ہے جمع شکایت ارشادات کا واحد ہے ارشاد قصہ کی جمع قصص یا قصے حادثات کا واحد ہے حادثہ روایت کی جمع روایات امارت کی جمع امارات امتیاز کی جمع امتیازات مشاہدات کا واحد ہے مشاہدہ اسی طرح سے بیٹا آپ کا جو سوال نمبر چارہ ہے وہ اوبجیکٹی والا کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں سی کلاس اسی طریقے سے الگرز ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زارویہ سے تھا امیرانہ تمام دہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخوردار کی خیریت دریافت کی نامولود نامولود وہ ہوتا ہے جو بھی پیدا نہ ہو اور نامولود وہ ہوتا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہو اگلا سوال ہے ماسٹر جی کے بیٹنے کے لیے کیا چیز میں گوئے گئی چار پائی ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی چائے کی اسی طریقے سے بیٹا اگلا سوال نمبر جو پانچ ہے وہ ہے آپ کا غلط اور درست والا ٹھیک ہے طرفین طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازہ بہت خفیف ہے یہ درست ہے سارسکور میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے غلط ہے سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک جہاتی کے لیے مزاکی چمک تھی غلط ہے جہاتی لوگ اتنے محذب اور آخری ہے سلیم یا ابھی ایف اے کے امدھیان سے فارغ ہو تھے یہ غلط ہے اس کے بعد اگلا جو سوال نمبر جو ساتھ ہے وہ ہے محمود و عیاز کی تلمیح محمود و عیاز سلطان محمود غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور عیاز محمود کا انتہائی وفادار غلام تھا محمود اس غلام پر بے انتہا اعتماد کیا کرتا تھا اس بنا پر اکثر گزرا عیاز سے حسد کرتے کہ ایک غلام کو ہم جیسے اعلیٰ لوگوں پر فوقیت دی جاری ہے اور جہاں ایاز جہاں نا وہ بڑا مدبر تھا اور وہ محمود غزنوی کو بڑے اچھے اچھے اور عالی حکمت بڑے مشوری بھی دیتا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز یہ علامہ اکبال کے شیر ہے اس شیر پہ محمود و عیاز کی تلمیح بیان کی گئی ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس میں برابری اور مساوات کا درست دیا کسی عربی کو عجمی پر شاہ کو گدا پر کوئی فوقیت نہیں نماز میں تمام انسان چاہے وہ غلام ہو یا باشا میر ہو یا غریب گورا ہو یا کالا بغیر کسی تفریقے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور خدا واحد کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں بس میٹا اتنے کافی ہے اگلا سوال دیکھیں مذکر اور مونس الفاظ کو لگ لگ کرنے ہیں میٹا جو الفاظ مذکر ہیں وہ میں اس میں بول دیتا ہوں طول مذکر ہے چمن مذکر ہے اشتیاق مذکر ہے اور شان مونس ہے توازو مونس ہے اسی طریقے سے اگلا جو سوال نمبر نو ہے یہ الفاظ کے معنی اور جملے کباہت کا معنی ہے برائی دہاتی ہونے میں کوئی کباہت نہیں ہے امتیاز کا معنی انفرادیت یا نمائی حیثیت دہاتی لڑکے نے میٹر کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا نویت قسم کو کہتے ہیں سلیم میاں اور علی بخش ملازم کے جھگڑے کی نویت خفیو تھی تلافی ازالہ کرنا اگر خدا نہ خاص سے کسی کا نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی ضرور کریں مبہود حیران جب سلیم میاں کو دہاتی لڑکے کی اصل حقیقت کے بارے میں علم ہوا تو وہ محبود ہو کر رہ گیا دستور اس کا معنی طریقہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو آئین کہتے ہیں یہاں پہ ایک روزمرہ اور محاورہ کا تھوڑا ذکر کرتا چلوں یہ آخر میں آپ کے ہے سرگرمی میں ٹھیک ہے اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموع ہوتا ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورہ سے آشنا ہی ضروری ہے اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا یہ نیچے چاندہ مثالیں دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں جو ہے نا آج ہم نے میچ کھیلنا ہے یہ غلط ہے آج ہمیں میچ کھیلنا ہے تم تو ناک پر مچھر نہیں بیٹھنے دیتے مچھر نہیں بلکہ مکھی تم تو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے اسی طریقے سے اگلا ہے اگر ممکن ہو سکے تو میرا کام کر دیجئے ہو سکے بھی آرہا اور ممکن بھی آرہا لہذا یہ غلط ہوا اگر ممکن ہو تو میرا کام کر دیجئے اسی طریقے سے وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتی ہے بے پر کی سنانا نہیں بے پر کی اڑانا ہوتا ہے اسی طریقے سے بیٹا آگے ہے اسلم شام کے پانچ بجے اکرم کو ملا اس کا صحیح ہے اسلم شام کے پانچ بجے اکرم سے ملا اسی طریقے سے آگلہ ہے صاحب کا حکم سر ماتھے پر نہیں بلکہ انکھوں پر برائے مربانی فرما کر یہ غلط ہے برائے مربانی خط کا جواب جل دینا یہ عورت آفت کی پرکالہ ہے غلط ہے آفت کا پرکالہ ہے یہ آپ کے ایکسسائز ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلا جو مقالمہ ہے آپ کا وہ جا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے مقالمہ کے لفظی معنی بات کی یا گفتگو ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ اس مقالمے کو یاد کرنا ہے اور جو ایکسسائز میں سے جو سوال ہیں آپ نے وہ بک پر ہی حل کرنے ہیں خوش رہیں باد رہیں اللہ فہامی و ناصر ہو اچھا بیٹا یہ مقالمہ کے بارے میں میں تھوڑا دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ یہ مقالمہ نگا رہی اس میں جو ہے نا وہ جو مقالمہ کیا ہے یہ سارا اس کا طریقہ کار ہے اور آپ کا پہلا جو مقالمہ ہے یہ آپ کے سامنے یہ تصویر ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے